السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں وائٹ چکن کراہی اور اس کے لیے ہمیں چاہیے سات سو گرام چکن اور ادرک لسن کا پیسٹ زیرہ دہی دو میڈیم چوپ پیاز کڑی پتہ بڑی علائچی اور دا چینی اس کے علاوہ بھی ہمیں سفید مرچ چاہیے اور کٹاوہ گھنیا اور زیرہ بھی چاہیے سب سے پہلے ہم آئل لیں گے تقریباً یہ آدھا کپ سے زیادہ آئل ہے اور اس میں ہم نے یہ اپنے کھڑے مسالے ڈال دیئے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے چکن چکن ڈالنے کے بعد اس کو آپ مکس کریں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اس کا ہم نے کلر اچھے سے چینج کرنا ہے چکن کو لائٹ براؤن کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اچھا سا براؤن بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں ہمیں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اور اس کو اچھے سے ہم اس کی بھنائی کریں گے اب اس کے اندر ہم اپنے پیاس ڈالیں گے جو ہم نے میڈیم کٹ کیا ہوا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا نمک اور سفید مرچ ڈال دی ہم نے اس کو اچھے سے ہم گھونتے رہیں گے اور پھر ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑا سا پانی ہم نے ایٹ کیا اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تاکہ جو پیاس ہیں وہ بھی کل جائیں اور ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے آپ اس میں سبز مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے ایک ڈالی ہے کیونکہ میرے بچے بلکل پسند نہیں کرتے آپ اس کے اندر تین چار ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر دہی ڈال دیا اور دہی ڈال کے ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے یہ کوٹاوہ ہم نے زیرہ اور دھنیا ڈال دیا اور ساتھی ہم نے یہ ساور زیرہ بھی ڈال دیا اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ بہت مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب عید بھی آ رہی ہے تو عید پہ ضرور بنائیے گا سب کو بہت پسند آئے گی اب اس میں لاسٹ میں ہمارا جو مین انگریئنٹ ہے وہ رہ گئے ہیں وہ صرف ہم نے ڈالنا ہے جو کہ کریم ہے ہم نے اس کے اندر تقریباً آدھا کپ کریم ڈال دی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے اور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے لئے یہ اتنی ان اپ تھی اور جب آپ کریم ڈالیں تو اس چیز کا بہت دھیان رکھے گا کہ بہت لو آنچ کر لیں یا پھر آپ اس کو چولے سے ہٹا لیں اور پھر اس کو مکس کر کے دوبارہ چولے پر رکھ لیں یا پھر آپ اس کی بہت ہلکی آنچ کر لیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ جو کریم ہے وہ بھی اچھے سے کھو جائے اور آئل اوپر آ جائے ماشاءاللہ ہمارا وائٹ چکن کرائی تیار ہو گئی ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے ہم اس کو دھنیا اترک اور سبز میرچوں سے گانش کر لیتے ہیں اور گرم گرم نان یا روٹی کے ساتھ اس کو آپ کھائیں آپ کو بہت مزائے گا اس کا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ ٹائم کا آپ کے وقت کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی